اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آگئی ہوں آپ لوگوں کی اپنی دوبائی لائف اتمی ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ دوسری ہوتل شیئر کروں گی جو فرسٹ ہوتل تھا میں جب ائرپورٹ سے آئی تھی تو میں البرشا کے ہوتل میں رکھی ہوئی تھی ایک دن وہاں پہ میں رکھی تھی اور اب میں آج دوسرے ہوتل میں آگئی ہوں اور میں جو البرشا والا جو پہلا ہوتل تھا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا اور جو ہوتل میں یہاں پہ آکے رکھنا چاہتے ہیں یا جن کو ہوتل وغیرہ دیکھنا پسند دے تو وہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آج جو ہوتل ہے میں اس کا سویمنگ پول اور جم اور یہاں پہ کھانا وغیرہ جو بھی کچھ تھا وہ میں سب آپ لوگ سا شیئر کروں گی اور یہاں پہ شوز پولیش کی مشین وغیرہ سب کچھ تھی یہاں پہ سب اے ٹو زیٹ فیسیلیٹیز تھی تو یہ میں سب کچھ آپ لوگ سا شیئر کروں گی اس کی پرائیس وغیرہ سب کچھ اور یہ ہوتل کا گرانڈ فلور ہے یہاں پہ کاؤنٹر بھی تھا اور بیٹنگ ایڈیا بھی تھا اور جو کھانے وغیرہ کے جو ریسٹورنٹ ایپ کے ہوتے ہیں وہ بھی تھے جو ان کا اپنا ہی ریسٹورنٹ تھا اور یہاں پہ ایک شادی بھی ہوئی تھی جو ہم لوگ نے دیکھی لیکن ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مجھے سا لگا کہ شاید اللہ نہ ہو تو اس لئے میں نے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی یہاں پہ بھی سیم سسٹم تھا کارڈ سسٹم جیسے ہی کارڈ کو ڈاؤن سے اب کرتے تھے تو ڈور جو ہے وہ اپن ہو جاتا تھا اگر آپ لوگ بھی کبھی اسے ہوتل سوگیرہ میں جائے تو اسی طریقے سے کیجئے گا تاکہ فوراں سے کھل جائے کیونکہ میں نے بھی جب فرس ٹائم کیا تھا تو مجھ سے نہیں کھلا تھا اور یہاں پہ شیمپو کنڈیشنر اور شاور جیل ٹوول کیشو وغیرہ بھی کافی تھے ہیڈ رائر یہاں پہ بھی تھا اور وہ والے ہوتل میں بھی جو ہیڈ رائر تھا میں اس میں بتانا بھول گئی تھی لیکن میں نے لکھ دیا تھا اور جو چھوٹے چھوٹے باکس بنے ہوئے تھے یہ جیسے شاور کیپ تھی اور ایک میں ایر کلین کرنے کا اور جو ایر کا ہوتا ہے کان ساف کرنے کی تیلی وغیرہ وہ سب تھی اور ایک میں کورٹن وغیرہ تھے یہ سب چیزیں تھی اور یہ جو ہے بڑی سی کبرٹ ہے یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ اندر بندے کا سارا سامان ریج ہے یہاں پہ اسطری بھی دی ہوئی تھی اور اسطری کا سٹین بھی دیا ہوا تھا میں نے یہ سارے بیگ وغیرہ جو تھے بعد میں اندر رکھ دیا تھے کیونکہ میں نے سامان کھولا نہیں تھا کیونکہ ہمیں صرف چار دن ہی رہنا تھا زیادہ نہیں رہنا تھا اور یہاں پہ جو ہے پیسے سیف کرنے کے لیے یہ آپ لوگ اندر رکھ سکتے ہیں اور کوٹ لگا سکتے ہیں تاکہ ہم کبھی باہر جائیں اور تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کے ہمارا روم کلین کر دیجئے اور آپ لوگ باہر سائیں گے تو آپ لوگوں کو آپ کا روم ریڈی ملے گا اور یہ جو سوفا ہے یہ دونوں ہی جھولے والے تھے مطلب گھومتے تھے یہ سوفے تو ہم لوگ تو یہاں پہ بہت انجوائے کرتے تھے ہمارے چار دن یہاں پہ بہت اچھے گزرے تھے اور مزہ بھی ہم لوگ کو یہ والے ہوتل میں کافی آیا تھا آپ لوگ نے اگر میری پہلی ویڈیو دیکھی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری جو پہلی ویڈیو تھی ہوتل کی وہ اچھی تھی وہ والی ہوتل اچھی تھی یا یہ والی ہوتل اچھی ہے اور جو بھی فون تھا یہ مطلب آپ لوگ کو کچھ بھی کوئی پروبلم ہو کلیننگ کروانی ہو یا پانی وغیرہ کچھ منگوا نہ ہو یا کوئی بھی کام ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ لوگ فون کر کے منگوا سکتے ہیں یا کھانے کا اوڈر وغیرہ کچھ بھی اور یہ جو فریج ہے یہ باکس کے اندر تھا اور یہ فریج بھی سیم ایسا ہی تھا مطلب کچھ بھی رکھیں نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ ہے یہ ڈی فریجر نہیں تھا اور یہاں پہ جو وہ ڈرو وغیرہ کافی زیادہ تھے جو سامان ہمارا جو ہے وہ کافی رہ سکتا تھا لیکن ہم لوگوں نے سارا سامان وغیرہ نکال کے پھیلایا نہیں تھا کیونکہ بار بار سامان سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ بیل کنی بھی تھی یہاں پہ بیل کنی مجھے بہت اچھی لگی یہاں پہ ابھی میں سے کھول نہیں رہی تھی اس لئے میں نے صبح پہ یہ ویڈیو بنائی تھی میں اور میرا بیٹا یہاں پہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے تو ہم لوگ کو تو بہت مزا آیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مطلب یہاں پہ بیٹھ کے یہ ویو نظر آ رہا ہے اور موسم بھی بہت اچھا تھا تھنڈا تھا تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی آ رہی تھی اور ہلکی ہلکی سی دوپ بھی تھی بہت اچھا موسم تھا اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ماں بیٹا کھا بھی رہتے اور انجوائی بھی کر رہتے ہیں میرا بیٹا کافی دکھی تھا اس وقت بیسے کیونکہ وہ میرے گھر والوں کو بہت میس کر رہا تھا وہ اپنے پاکستان میں فیملی میمبرز کو چھوڑ کے آیا تھا تو کافی سیڈ بھی تھا پھر جو ہے وہ یہاں پہ انجوائی کرتے گئے اس نے جب یہاں پہ سویمنگ پول اور جیم وغیرہ سب دیکھا تو پھر وہ تورہ تورہ اس کا موٹ صحیح ہو گیا تھا اور یہ جو ہے یہ اس ہوتل کا سویمنگ پول ہے سویمنگ پول بھی جو ہے یہاں پہ دو ہیں ایک جو یہ بڑا والا سویمنگ پول ہے یہ ہے اور یہاں پہ سویمنگ کرنے کے بعد ریسٹ کرنے کا بھی ہے جو صبح آتے ہیں وہ سند بات وغیرہ لیتے ہیں سویمنگ کرنے کے بعد اور یہ جو ہے یہ بچوں کا بڑوں کا سب کا میکس ہے یہ جو ہے وہ تھنڈا پانی تھا مطلب جو نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ویدر کے حساب سے یہ وہ والا پانی تھا اور میرے بیٹے کے لئے بھی مطلب اندر ہی علاؤ کیا تھا جو دوسرا سویمنگ پول تھا وہاں پہ علاؤ نہیں کیا یہ ایک میٹر کا پانی تھا مگر ہم لوگ ڈر رہتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ وہ ہو لیکن بھی بعد میں میرا بیٹے نے بہت انجوائی کیا اور جب اندر گیا تو پھر وہ نکل ہی نہیں رہا تھا مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے بہت مائنڈ ریلیکس ہوا میرا اور بلکہ ہم تینوں کا ہی بہت مائنڈ ریلیکس ہوا اور ہم لوگ نے انجوائی بھی بہت کیا ہم لوگ رات کے نو بجے آئے تھے اور یہاں پہ جو ٹائم ہوتا ہے دس بجے کا ہوتا ہے آٹھ بجے آئے تھے اور دس بجے یہ بند ہو جاتا ہے تو اسی لئے آپ کو یہاں پہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے ورنہ یہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ ہوت ووٹر تھا جو بوڈی کا جو مساج وغیرہ ہوتا ہے یا جو لوگ لیتے ہیں یہ وہ تھا دیکھیں یہ جو بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ گرم پانی بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ جیم کی سائٹ چلے گئے تھے تاکہ میں آپ لوگوں کو جیم بھی دکھا سکوں یہ جیم اور سویمنگ پول کے بیچ کا حصہ ہے جہاں پہ بندہ ویٹ کر سکتا ہے اگر آئے شو یا چینجنگ روم بھی اندر چینجنگ روم بھی تھا وہ بھی بہت اچھا تھا لیکن میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی اور یہ جو جیم ہے یہ بھی بلکل فری تھا مطلب جو بھی لوگ آتے ہیں اور 24 آورز تھا یہ آپ کبھی بھی جیم میں آ سکتے ہو لیکن سویمنگ پول کی ٹائمنگ تھی کیونکہ وہ وہاں پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی اسی لیے اور یہاں پر تو ہے وہ جو آپ خود سے آؤ اور جیم وغیرہ کر کے چلے جاؤ تو جیم میں بھی یہاں بہت ساری مشین ہے تھی ایسا نہیں ہے کہ بندے کو ویٹ وغیرہ کرنا پڑے تو یہ مجھے جیم بھی بہت اچھا لگا اگر جو لوگوں کو جیم کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اس جیم کا بھی فل فائدہ اٹھا سکتا ہے ہم لوگ کو تو کسی کو بھی جیم کی عادت وغیرہ نہیں ہے تو ہم لوگ نے تو صرف انجوائی کیا لیکن بہت مزا آیا دیکھ کر آپ لوگ نے یہ ویڈیو دیکھ کے انجوائی کر رہے ہیں یا نہیں کرنے یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا یہاں پہ ہر قسم کی مشین تھی مطلب بہت ہی زیادہ مشین تھی ایسا نہیں ہے کہ صرف نام کا جیم ہو تین چار مشین رکھ دی ہو ایسا نہیں ہے بہت ہی زیادہ مشینیں تھی کچھ کچھ مشینیں تو ایسی تھی جو میرے فرس ٹائم دیکھی تھی جو بھی میرے بیٹا یوز کرے گا ابھی تورا آگے وہ بھی میں نے فرس ٹائم دیکھی تھی مطلب بہت انجوائی بھی کر رہے تھے ہم لوگ یہ والی جو مشین ہے یہ میں نے فرس ٹائم ہی دیکھی تھی جس میں پانی وغیرہ ہے تو میرے بیٹے نے کافی انجوائی کیا پھر جب بات میں پتا چلا کہ ہم بچوں کا آنا علاؤ نہیں ہے تو ہم نے کہا چلے شکر ہے ہم نے انجوائی کر لیا پھر ہی ہمیں پتا چلا اور میں نے بھی کافی ایکسوسائس وغیرہ کی جو رننگ وغیرہ کی تھی وہ والی میں نے کی باقی تو میں نے نہیں کی کی کیونکہ وہنا بوڈی میں پہن ہونا سٹارڈ ہو جاتا اور یہ جو ہے وہ شوز کی مشین ہے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری رکھا لیکن نمبر تھری پہ دو ہے ایک بلیک ہے اور ایک وائٹ ہے مطلب اگر وائٹ شوز ہو تو وائٹ پہ کرو لاسٹ میں اور اگر بلیک ہے تو اس پہ کرو لیکن میرے بیٹے نے بلیک والا بھی ٹرائ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیٹے کی شوز پہ بلیک کلر کا بھی ڈوڈ بن گیا ہے تو پھر یہ تو ڈیلی جب بھی آتے تھے یہ مشین ضرور یوز کرتے تھے کیونکہ اس کو بہت مزہ آتا تھا یہ ہوتل میں میرے بیٹے نے میں نے اور میرے ہزبن ہم تینوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور پھر ہم لوگ نے یہ کھانے کا آرڈر بھی دیا تھا مگر جب میرے ہزبن آفیس چلے گئے تھے جب میں نے کھانے کا آرڈر دیا تھا اور یہ میں نے دال ترکہ ہے آئی تنگ یہ میں نے آرڈر دیا تھا اور جو دال ترکہ تھی اس کے ساتھ بریانی ٹائپ کے رائز بھی آئے تھے اچار آیا تھا رائتہ آیا تھا اور یہ املی کی جو چٹنی ہوتی علو بخارے کی یہ وہ تھی وہ بھی بڑی مزے کی تھی اور اچار تو سپ اپ تھا بہت ہی مزے کا تھا اور اس کے ساتھ دو پڑاتھے آئے تھے یہ سب کچھ جو ہے وہ پوری ڈیل تھی ٹوئنٹی فائف میں آیا تھا یہاں پہ دالے ونگیرہ بہت سستی ملتی ہے لیکن زاہر بڑی ہوتل ہے تو اس کی پریس اسی لئے ٹوئنٹی فائف دھرم تھے لیکن کھانا بہت مزے کا تھا ٹیسٹی تھا اور اچھا تھا مطلب بندہ جب زاہر بڑی ہوتل میں جاتا ہے تو پھر کھانا بھی مہنگا ہی ہوتا ہے اور یہ ہوتل کا جو رینڈ تھا وہ ویسے دو سو دھرم تھا لیکن ہم لوگ نے چار دن کا ایک ساتھ ہی بک کیا تھا ہوتل کو تو انہوں نے ون ففٹی کر دیا تھا ڈیٹھ سو دھرم کر دیا تھا تو مجھے ڈیٹھ سو کے حساب سے یہ ہوتل بہت اچھا لگا پر ڈیٹھ ون ففٹی اور آپ لوگ کا یہ بھی سوال تھا کہ میں ہوتل میں کیوں آ کے میں رکی ہوں جب میں یہاں پر پرمننٹ ہوں مطلب میرا فلیٹ وغیرہ پہلے بھی تھا تو میں جب گئی تھی تو میں یہاں پر فلیٹ وغیرہ سب کو چھوڑ کے گئی تھی کیونکہ میں شیئرنگ پہ رہتی تھی اگر آپ لوگ میری آل ویڈیو دیکھیں گے تو میں شیئرنگ پہ رہتی تھی لیکن اب مجھے جو ہے وہ پرمننٹ فلیٹ چاہیے تھا تو میرا حزبن نے تین چاہ فلیٹ جو ہے وہ دیکھ کے رکھے تھے لیکن جب میں آئی تو مجھے یہاں پہ آکے خود ہی دیکھنا تھا فائنل کرنا تھا تو میں جب یہاں پر آئی تو اگر ہم لوگ کوئی شیئرنگ پہ روم وغیرہ لیتے تو وہ پورے مہینے کا مجھے لینا پڑتا اور مجھے تنا ٹائم نہیں رہنا تھا رمضان مجھے اپنے گھر میں کرنا تھا تو اسی لیے ہم لوگوں نے 5 سے 6 ڈیز جو تھے ہوتل میں سٹیکیا تھا اور پھر ہم لوگ نے فلیٹ فائنل کر لیا تھا فلیٹ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اپنا فلیٹ شیئر کروں گی وہ بھی کتنے کا لیا میں سب کچھ آپ لوگ کو بتاؤں گی اور یہ دیکھیں روم سرویس والے آتے تھے تو کتنی فاسٹ جو ہے وہ روم کی سرویس کر کے چلے جاتے تھے ڈیلی آتے تھے یہ لوگ اگر میں صبح سوئی وی یا ہوتی بھی تھی تو میں بول دیتی تھی تو یہ لوگ شام میں آ جاتے تھے لیکن شام میں 6 بجے تک ہی ان کا کلیننگ کا ٹائم ہوتا تھا اس کے بعد پھر یہ لوگ کی مطلب آف ہو جاتی تھی تو پورا جو روم ہے وہ بلکل سیٹ کر کے جاتے تھے جیسے ہم روم میں آتے ہیں اور روم بلکل کلین ہوتا ہے یہ اسی ٹائپ کا روم کر کے جاتے تھے جیسے کہ ٹیشو ہو پانے کی بوٹل ہو کوفی وغیرہ ہو باتلوم میں ٹیشو شیمپو اور جو ایئر کی جو صفائی کی جو کٹس وغیرہ چھوٹی چھوٹی پڑی ہوئی تھی یہ سب کچھ جو بھی خطا موجہ یہ لوگ سب کچھ رکھ کے جاتے تھے اور آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ویڈیو میں جو ہے ہوتل ہے یہ اچھا لگا یا جس سے پہلے میں نے البرشا والی ویڈیو آپ لوگ سا شیئر کیتی وہ والی اچھی لگی تھی مجھے تو یہ ہوتل بہت اچھا لگا تھا وہ بھی ہوتل اچھا تھا شاید ہم لوگوں نے زیادہ گھوما نہیں تھا ہوتل کیونکہ وہ تو تھری اسٹار تھا یہ مجھے نہیں پتا کتنا اسٹار ہے یہ ہوتل کا جو نام ہے یہ ٹائم گرینڈ پلازا تھا اور یہ الکاسیس میں ہے کافی فیمس ہے یہ ہوتل اگر آپ لوگ یہاں پہ اسٹرے کرنا چاہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہ جو میرے بیٹے نے کھولا ہم لوگ جب ہی بھی آتے تھے میرا بیٹا ہی اوپن کرتا تھا کیونکہ میرے بیٹے کو یہ اوپن کرنے میں بہت مزا آتا تھا یہ انجوائے کرتا تھا یہ دور اوپن کرنے کو کیونکہ ہی کارڈ سسٹم تھا تو اچھا لگتا تھا اور دوسرا دن جب تھا تو میں نے یہاں پہ دائل مکنی آرڈر دی تھی اس کے ساتھ انہوں نے یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ بھی دیئے تھے کچھ سوٹ بھی دیا تھا اور یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھی تھی اور یہ بھی سیم ٹوئنٹی فائف دھرم کی تھی لیکن میں نے دوسرا آرڈر دیا تھا اسی لئے انہوں نے جو سوٹ ہے یہ بھی فری میں دیا تھا اور جو ڈرائی فروٹس اگرہ ہے یہ بھی انہوں نے ویسے ہی دیا تھا اور اس کے ساتھ یہ پاپا رائے تھے اور اچار رائی تھا یہ سب کچھ تھا اور اچار تو بہت ہی مزے کا تھا اور یہ جو رائیس ہیں یہ سادے رائیس تھے مطلب جو گھی رائیس ہوتے ہیں جو وہ تھے اور اس کے علاوہ یہ بس یہی ریزن تھا ہمارا ہوتل میں رہنے کا اس کے علاوہ ہمیں ائرپورٹ کی وجہ سے یہ نہیں کہا تھا مجھے کافی کمنٹس کر رہے تھے کہ میں ہوتل میں کیوں آئی ہوں تو بس یہی ریزن تھا فلیٹ کی وجہ سے باقی کورنٹائن وغیرہ کے لیے ہم لوگ نہیں آئے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کورنٹائن کے لیے آپ اپنے گھر میں ائرپورٹ سے اپنے گھر میں چلے جائیں اور وہاں پر ہی جب تک آپ کی نیگیٹیو ریپورٹ نہیں آئے تو بس آپ لوگ گھر میں ہی رہے بارہ گھنٹے میں نیگیٹیو ریپورٹ آ جاتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی پروسس نہیں تھا اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ میں آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اپنا فلیٹ بھی شیئر کروں گی اور میں نے ایک پیٹ لیا ہے میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ میں نے کتنے کا لیا اور کہاں سے لیا وہ بھی سب شیئر کروں گی پھر میرے بیٹے کی سکول وغیرہ کا ایڈمیشن وغیرہ اس کی چیزیں وہ بھی میں سب شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کے ساتھ کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو ویڈیو ہے وہ فوراں سے مل جائے اور یہ جو سویٹ ہے یہ مجھے بس اتنا اچھا نہیں لگا تھا بس ٹھیک ٹھیک سا لگا تھا لیکن فری میں ملا تھا تو ٹھیک تھا لیکن مطلب خرید کے کھانے جیسا نہیں تھا اور پھر انشاءاللہ ہم نیو ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی